کرونا وائرس نے چین سمیت دیگر ممالک میں ڈیرے جمالی ہے چین میں کرونا وائرس مزید 71 زندگی کے جراغ بجا چکا حلاقتوں کی دادات 2663 ہو گئی تو دوسری جانب جنوبی کوریا میں مزید 60 اور امان میں دو کیسز سامنے آ گئے جانگلیوہ کرونا وائرس نے چین سمیت دیگر ممالک میں ڈیرے جمالی ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید 71 افراد حلاق ہو گئے جس کے بعد حلاقتوں کی مجموعی تعداد 2663 ہو گئی ہے جبکہ 508 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مولک کرونا وائرس دنیا کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے دن کے بعد جنوبی کوریا میں آئے روز متاثرہ افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جنوبی کوریا میں مزید 60 نئے کیسز سامنے آئے ہیں تو دوسری جانب کرونا وائرس مشرقی ایشیا سے اب مشرق وستہ بھی پہنچ گیا ہے امان میں کرونا کے دو نئے کیسز سامنے آ گئے جبکہ جامان، دائیوان، ایران، اکلی فلپائن سمیت متعدد ملکوں میں کورونا وائرس سے اب تک امباد کی تعداد 2619 ہو چکی ہے جبکہ 89 ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے یہ خطرناک وائرس کے پھیلا کو روکنے کے لیے جنگلی جانوروں کی تجارت اور خپت پر پابندی کا اعلان کر دیا جبکہ واہان میں ایک ماہ سے جاری لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے واہان سے دوسرے شہروں اور مالک سے آنے والوں کو واپس جانے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے اس خطرناک وائرس نے جہاں دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا وہی دنیا بر سے چین کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا جا رہا ہے چین میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے اور متاثرین سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے شہر میلبون کی لینڈ مارکس کو سرخ رنگ سے رنوشن کر دیا گیا امارت جگمگا اٹھیں موسیقی موسیقی موسیقی